الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله القریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسیل لی آمری وحلو لقضة من لسانی یفقہ قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء اور بیسر والات واسر وطمین بالخیر تو پہلا پوائنٹ جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ جمع مونو سالم کس کو کہتے ہیں جب ہم کوئی مفرد بناتے ہیں کوئی ہمارے پاس کوئی مفرد ہوتا ہے فار ایکزمپل مسلم میم سینلہ میم مسلم ہمارے پاس ورڈ ہے مسلم ٹھیک ہے اگر ہمیں اس مسلم ان کو مونس بنانا ہے تو ہم اس میں گول تائیڈ کرتے مسلم ماتون ٹھیک ہے نا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو آواز آ رہی ہے میری چلی تو ہم بناتے ہیں مسلم ماتون تو ہم نے اس میں گول تائیڈ کر دی یہ گول تائیڈ علامت مونس علامت تائنیس ہے ٹھیک ہے نا شباش تو مگر یہ گول تائیڈ علامت تائنیس ہے مگر یہ واحد علامت تائنیس ہے کیا ہے یہ واحد ہے اب اگر ہمیں اس سے پلورل بنا رہا ہے تو ہم اسے یہ واحد کی علامت ہٹا دیتے ہیں یعنی یہ گول تائیڈ دیتے ہیں اور اس میں لگا دیتے ہیں کیا مفرد مونس علامت تائیڈ علامت ہم لکھے میم سینلہ میم علف مسلم اور علف اور تا بڑھا دیتے ہیں مسلم ماتون یہ ہے یہ ہے بھئی جمع مذکر سالم کی شکل مسلماتون مؤمناتون کافراتون ساجداتون عالماتون حافظاتون قانطاتون صالحاتون اس طرح بنتا ہے ٹھیک ہے اور بنانے کا قائدہ بھی یہی ہے جب آپ نے اس کو مفرد سے بنا دیا تو مفرد آپ مونس سے بنائیں گے یا تو اس میں آپ یہ یہ علامت یہ علامت تانی یہ جو ہے علامت تانی اس کی مفرد کی اس کو آپ ہٹاتے اس کو آپ ہٹاتے ہیں اور ایڈ کیا کرتے ہیں آپ اس میں ایڈ آپ کرتے ہیں علف تا ایڈ کرتے ہیں مسلماتون ٹھیک ہے شاباش اب مسلمات جو ہے اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کہاں کہاں کس کس قسم سے بنتا ہے یہ جو ہے ہمارا دوسرا پوئنٹ ہے جو اس میں ہم سیکھیں گے وہ ہے دیکھیں ایک پوئنٹ تو یہ ہے کہ جو مونس علم نام ہے جیسے کسی کا نام ہے ماریم کسی کا نام ہے ماریم اس کو پلورل بنانا ہو بہت ساری ماریم جیسے میں نے کال مذکر کے بارے میں کہا تھا تو ہم بنائیں گے ماریماتون 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 یعنی علم زینب کیا بنے گا اسے زینباتون زائی زائی پڑا کرو زائی نباتون فاتیمہ فاتیماتون ٹھیک ہے بہت اچھا تو یہ ہے بھائی ایک پوائنٹ جسے ہم جمع مونس سالم بناتے ہیں یعنی جو اس میں علم مونس ہو تو اس کو ہم لاس مالفتہ بڑھا دیتے ہیں تو بن جاتا ہے پلورال ٹھیک ہے شباش اور دوسرا پوئٹ ہے جو کس پر ختم ہو گولتا پر ختم ہو فار اگزمپل شجراتون 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 اگر ہم اس کا پلورال بنائیں گے تو بنے گا شجراتون 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 اسی طرح بنے گا ورکاتون سے ورکاتون یہ بھی گولتا پر ختم ہو رہا ہے نا ورکاتون کیا بنے گا ورکاتون شباش کتنے آگئے دو آگئے کتنے آگئے دو اور تیسرا جو الیف مکسورا پر ختم ہوتا ہو الیف مکسورا پر ختم ہوتا ہو مصال کے طور پر آپ کے پاس سوڑ ہے کبرا کب کبرا کابرا نہیں پڑنا کبرا 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 یہ بڑی بڑی بیٹ بیٹ بڑی لڑکی سوڑا چھوڑی چھوڑ پر سو اور سوڑا اس کی جمع بنے گی سوڑا یا تون سوڑا سوڑا یا تون اس کی جمع بنے گی سوڑا یا تون بہت اچھا سوڑا یا تون شباش سوڑا یا تون تو کتنے آگئے تین چوتھی کہتا کری جو جو علف ممدودہ پر ختم ہو رہا ہو علف ممدودہ جیسے سہرہ سہرہ حمزہ علف کے بعد حمزہ بھی ہے سہرہ تو یہ ختم اس کی جمع بھی بنے گی اسی طرح سہرہ سہرہ اوری حمزہ جو ہے وہ میں چینج ہو جائے گی یہ بنے گا سہرہ آواتن کیا بنے گا سہرہ آوات ٹھیک ہے سہرہ آوات آپ کو آواز آ رہی ہے میری کی نہیں میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا ہوں سہرہ آواتن بہت اچھا تو اسی طرح بھائی ایک اور ہے جو فر ایجمپل ہم کسی گیر آکل کے اس میں تذگیر دیکھتے ہیں فر ایجمپل نہرون کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ندی کو کیا دریہ کو تو تو اس نہرون کی اس میں تذگیر آتی ہے نوحیرون کیا آتی ہے نوحیرون کیا آتی ہے نوحیرون نوحیرون اس کی کیا آتی ہے نوحیرون اور اس میں تذگیر کی جمع بھی آئے گی آپ کے اس میں سے بہت شور آتا ہے دانش اور شاید تاہیر صرف آپ پھکس کرو اس کو تو بیٹا نوحیرون جو ہے اس کی جمع بھی آتی ہے نوحیرون کیا آئے گی نوحی راتون نوحیرون اسی طرح جبلون کہتے ہیں پہاڑ کو اگر ہم اس کی تذگیر بنائیں گے تو بنے گا جوبائلون کیا بنے گا جوبائلون جوبائلون ہاں جوبائلون جوبائلون جو ہے جب اس کی پلورل بنائیں گے تو بنے گا جوبائلاتون کیا بنے گا جوبائلاتون شباش تو اس میں تذگیر کی جو گیر آکل ہو اسی طرح اگر اس میں یہ گیر آکل ہو اور اس کی صفت ہو جیسے ہم کہیں گے جیبالون شامی خاتون جب مثال کے طور پر ہم لکھیں گے ایک سنتینس ہاج ہی ہاج ہی جیبالون جی جیبالون سوری جیبالون جیبالون یہ پہاڑیاں ہیں یہ پہاڑ بہت سارے پہاڑ ہیں mountains these are mountains اگر اس کی صفت لائیں گے ہم شامی خاتون شامی خون شامی خون شامی خون بہت بلان بڑے پہاڑ چونکہ جیبالون جو ہے شامی خون جو ورڈ ہیں یہ جیبالون کی صفت آئی ہے تو اس صفت کو بھی ہم ایسی طرح پلورل بنائیں گے کیس طرح جمع مونہ سالم کی طرح تو شامی خون کی پلورل بنائیں گی شامی خاتون شامی خاتون شامی خاتون اسی طرح قصورن کی صفت آتی ہے شاہی خاتون شاہی خاتون قصورن قاف سود وارے قصورن شاہی خاتون قصورن شاہی خاتون شباش اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ انشاءاللہ آگے ایڈوانسل پر سیکھیں گے پھر آپ اتنا یاد رکھیں گے کہ ان چیزوں کی جمع جو ہے جمع بنائی جاتی ہے کس پر جمع مونہ سالم کے پیٹرن تو ہم نے بنانے کا قائدہ تو بتا دیا اب ہمیں قائدہ سکھنا ہے بھئی اس قائدے کے اعتبار سے ہمیں بتائیے کہ اس کو ایراب کیسے دیا جاتا ہے چلو آپ نے تو کہا لکھا تو ایسے جاتا ہے کہ الف تا لاس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے ایراب اس کا ہے ہم اس کے ایراب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یورپا 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 او بیز زمہ تھی یورپا او بیز زمہ تھی اس کو کس کے ذریعے سے یہ دیا جاتا ہے مطلب رفا زمہ زمہ کے لیے پیش کے ذریعے سے علامت اس کے اوپر پیش لکھی جاتی ہے مگر ساکھا یون سا بو یون سا یون سا بو وی جھرو ویو ویو جھرو وی جھرو بیل کس رہتی بہت اچھا بیل کس رہتی بیل بیل کس رہتی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر ہم نے کہا وَيُنْسَبُو وَيُنْجَرُ بِالْقَسْرَتِ تو اس کا مطلب کیا ہوگا نَرْسَبُور جَرْ کے ساتھ کسرا یعنی کسرا کی حالت کیا کیا نَرْسَبُور جَرْ میں اگر ہوگا تو کسرا کے ساتھ ہوگا شباش کسرا کے ساتھ ہوگا اس کا اپوزٹ کیا کہیں گے آپ اگر میں یہ کہوں دانش ایک لمبا لڑکا ہے دانش ایک لمبا لڑکا ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا دوسرے سینس میں شباش تاہر تاہر کے ساتھ ہلو 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 چلو یہ تو یہ تو یہ تو فون آیا تھا اس لئے یہ ڈسکونکٹ ہو گیا چلو بھائی تو اس کا مطلب کہ اگر میں یہ کہوں کہ دانش لمبا لڑکا ہے اس کا مطلب اپوزٹ میں کیا ہے شباش پاسٹ نہیں ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں جب اس کو رفا دی جاتی ہے تو یہ تو عام حالت ہے جر دی جاتی ہے یہ بھی عام حالت ہے لیکن نصب دی جاتی ہے یہ عام حالت نہیں ہے تو یہی میں سمجھانا چاہتا تھا کہ یہاں یہ ایک امپارٹن پوائنٹ ہے کہ یہ جمع مونسالیم جو ہے جمع مونسالیم جو ہے یہ فتح قبول نہیں کرتا ہے یہ فتح قبول نہیں کرتا یہ اس کا معنی ہے نا شاباش یہ فتح قبول نہیں کرتا ہے یہ فتح قبول نہیں کرتا ہے تو یہ امپارٹن پوائنٹ جو ہے اس کو ذرا دیان رکھیں یہ یعنی جب آپ کو اس کو نصب دینی ہو اگر آپ کو اس کو کیا دینی ہو نصب دینی ہو تو یہ نصب میں کیا کرے گا یہ زبر قبول نہیں کرے گا اس کو زبر کے بدلے بھی کیا دینی پڑے گی خسرہ دینی اس لئے آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کیونکہ سماوات جو ہے جمع مولد سالم ہے تو وہ زبر قبول نہیں کرے گا خلاق فعل ہے اللہ فائل ہے اس سماوات مفول بھی ہے مفول بھی کے نیچے کیا یہ مفول بھی کے اوپر کیا ہونی چاہیے فتح ہونی چاہیے منصوب ہوتا ہے نا لیکن اس کو ہم نے کسرہ دے دی کیونکہ یہ جو ہے جمع مولد سالم ہے اور یہ فتح قبول فتح کے بدلے بھی کیا دینی پڑے گی کسرہ دینی پڑے گی شہباش تو یہ آپ نے یہ ہے بھئی جمع مولد سالم اس کو ذرا آپ یہ قائدہ ہے اس کا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اب میں کچھ امسلہ لکھتا ہوں میرے خیال سے کلیر ہو گیا یہاں پہ وہ پوئنٹ نہیں ہے کیا پوئنٹ کہ آپ فر اگزمپل اس میں لسٹ میں تا کو ڈراب کرنا پڑے گا اگر یہ مضاف ہو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ایک مثال لکھا ہوں آپ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے بازت بازت بدل دادا بدل دد جاتو بدل دد جاتو بازت بدل دیا جاتو بدل دیا جاتو بدل اب د الڈ جاتو بدل دیا جاتو بازا کیسے کے ق موئےATOR بازا کس کو کہتے ہیں شابائش؟ کہ اے وہ کچھ شایباش شایباش بازا یبیضو معنی اس اندے دے دینا مرگیو نے اندے مرگیا اندے دے دینا مرگیو نے اندے دے دی بازا یبیضو آتا ہے بازا یبیضو مرگیو نے اندے دے دی بازا دجا جاتو the hens laid the eggs the hens laid the eggs eggs اس کے ساتھ ایک دوسرا سنٹینز میں لکھوں گا زابح زابح تو ادجا جا تی اور تیسر میں لکھوں گا جا تی اور تندس پارا کیجے انسد باز اے بعاد اید 크게 نعمیین یا ہے زابح زابح کرنا ها جو مینز ہو اٹیک کرنا حملہ کرنا حجم آیا جو میں شاہباش تو بازت ادجا جاتو جو ہے اس کو ذرا دیکھیں یہ سنٹنس کو اس کو ذرا دیکھیں بازت ادجا جاتو کیا کہتا ہے یہ سنٹنس یہ حالت یہاں پہ کون سا سنٹنس ہے یہ نہیں سنٹنس کون سا ہے بیچ یہ جملہ پہلی ہے جملہ پہلی ہے بیدی اور دوسرا زبہ سے جو شروع ہو رہا یہ کون سا سنٹنس ہے یہ جملہ پہلی ہے تیسرا جملہ پہلی ہے تیسرا بھی ہے تینوں کے تینوں جملہ فہلی ہے اب جملہ پہلی ہے میں پہلے فہل ہوتا ہے اس کے بعد فائل ہوتا ہے پہلے سنٹنس میں مجھے بتا ہے یہ فائل ک footballаша ہے فائل ہاں تو میں کہاں کون سا یہاں جو دجا جات ہے اس کی حیثیت یہاں کیا ہے خائل کی اس کی حیثیت کیا ہے خائل کی حیثیت شاباش خائل کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے اور رفا کھا ہے تا نالائک پیش کے ذریعے سے تا کھا نہیں تا تو اس کا اپنا ہے بس صرف پیش دجا جات کے آخری حرف کے آخری لیٹر کے اوپر تا ہے یہ پیش ہے تو اس کا مطلب فائل جو ہے مرفو ہے علامتی رفع جو ہے پیش دی گئی ہے علامتی رفع کیا دی گئی ہے پیش دی گئی ہے آپ دوسرے سنٹنس کو ذرا دیکھیں زباہ تو دجا جات زباہ ہے اس میں کیا ہے دباہ فائل تو فائل یہ والی دجا جات دجا جات کیا ہے اس میں مفعول بھی مفعول بھی یہ تو مفعول بھی ہے شباہ تو مفعول بھی اگر یہ ہے تو مفعول بھی تو نصب والا ہے نصب کس کے ذریعے دی گئی پیش کے ذریعے کسرہ کے ذریعے کسرہ کے ذریعے سے دی گئی شباہ ہم نے اس کو ذرا لکھوں گا اس طرح نصب بل کسرہ نصب بل کسرہ ہم نے اس کو کسرہ کے ذریعے نصب دے دی ہم نے اس کو کسرہ کے ذریعے کیا دے دی نصب دے دی ٹھیک ہے یہاں فائل جو ہے اس کو تو پتا ہے یہ تو زیادہ مسئلہ نہیں ہے اب تیسرے پوئنٹ پہ آئیے یہاں بولیے مجھے جملہ یہ جملہ فائلیا ہے کیا اس میں پھیل کھا ہے سالعبو پھل میں بول رہا ہوں پھل پھل نہ کرو اور فائل کھا ہے پھائل سالعبو 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 اور علا کیا ہے حرفی جر حرفی جر بہت اچھا تو الدجاجات کیا ہے یہ تو مجرور ہے مقول بھی کہا ہوگا یہ تو مجرور ہے اور علامتی جر کہاں ہے اس کی کسر مسئلہ ختم ہو گیا شباز یعنی زیر کے ساتھ آ گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا یہ ہے بھئی آپ کا آپ کو سمجھنے کا طریقہ چونکہ ہم نے زیر بھی تو کسرہ جب دے دی تو زیر کے ذریعے سے رفع جب دے دیا تو پیش کے ذریعے سے یہ تو نارمل ہے لیکن صرف اب نارمل ہے یہ وہاں یہ تو نصب کو ہم زیر کے ذریعے سے دیتے ہیں زیر کے ذریعے سے دیتے ہیں تو اب ہم آئیں گے آگے ہم لکھیں گے دوسرا ایک کہہ نام ہے دوسرا ہم لکھیں گے بی پارٹ سوری ایک دوسرا سنٹینس ہم لکھیں گے ذرا اس کو بھی اسی طرح سمجھ نہیں کہ کوشش کیجئے اچھی طرح دیکھو خزارت الفاتیماتو 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 تو ایک سنٹنس ہو گیا اور دوسرا ہے بھائی مدح تو مدح تو الفاتح ماتح ہو گئی دو سنٹنس دوسرا سنٹنس ہے بھائی شاکر تو شاکر تو شاکر تو للفاتح ماتی للفاتح ماتی شاکر تو للفاتح ماتی تو یہ تین سنٹنس میں نے لکھے تینوں کیا ہے جملہ اسمی آیا جملہ فعلی ہے جملہ فعلی ہے جملہ فعلی ہے تینوں فعل سے شروع ہوتی ہے حضرتو سوری حضرتو نہیں ہے حضرت ہے حضرت مدح تو شاکر تو تینوں فعل سے شروع تینوں جملہ فعلی آیا ہے آپ مجھے بتاؤ حضرتو کے بعد یہاں الفاتح ماتو آیا ہے یہ سی پوزشن کیا ہے حضر رفا یہ بطوری کیا آیا ہے بطوری فائل بطوری فائل آیا ہے بہت اچھا اور فائل پیش والا ہوتا ہے یعنی مرفو ہوتا ہے رفا کیس کے ذری دی گئی رفا تو پیش کے ذری تو اب یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم دوسرا دیکھتے ہیں چلو اب دوسرا ہے ہمارے پاس مدح تو دوسرا کیا ہے مدح تو اس میں فائل کھا ہے بہت اچھا یہ مدح تو کے ساتھ یہ فائل جو ہے یہ تو ہے یہ کیا نام ہے مدح تو الفاتماتی کیا ہے پھر مفعول بھی مفعول بھی مفعول بھی بہت اچھا تو مفعول بھی اگر ہے تو نصب کھا ہے زیر کے ذری کسر یہ پوائنٹ ہے نصب بل کسر نصب بل کسر نصب بل کسر لیانہو جمع المعنس السالم و جمع المعنس السالم لا یک بولو الفاتھاتا وہ فتح قبول نہیں کرتا نہیں کرتا فتح قبول نہیں کرتا شباز اب تیسرا پوائنٹ دیکھیں بھئی یہاں ہے فائل کھا ہے اور فائل کھا ہے مجھے بتائیے شکر فائل اور لی حرفی جر بہت اچھا اور الفاتھات کیا ہے مجرور 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 ہے بہت اچھا اب تو یہ کلیر ہونے لگا مجرور ہے اور جر جر کیسے دے دی گئی جر 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 بل کس رہتی بہت اچھا جر بل کس رہتی یہ ہو گیا بھائی آپ کا جمع مونس سالم جمع مونس سالم آپ اسی طرح دیکھیں گے کہ کہنا میں آپ اس کو جب رفا والی حالت میں لکھیں گے رفا والی حالت میں تو آپ اس کو پیش کے ذریعے آپ کو زمہ کے ساتھ لکھیں گے اور جب آپ اس کو جر والی حالت میں لکھیں گے تو آپ اس کو سمپلی کس رہ کے ذریعے لکھیں گے آپ اگر آپ اس کو نصب کی جگہ لکھیں گے تو آپ وہاں زیر ڈالیں اب یہاں پہ ایک سنٹینس میری ذہن میں آگیا جو آپ کو ذرا مطلب کبھی پریشان کر سکتا ہے اب اگر فار اگزمپل آپ نے کوئی ایسا سنٹینس لکھا مثال میں اوپر جو ہم نے سنٹینس لکھا میں یہ لکھوں گا بازت ادجا جاتو ادجا جاتو الجدی داتو بازت ادجا جاتو تو جدی داتو اس کی سپت ہے اس کے اوپر بھی پیش آئے گا اس کے اوپر بھی پیش آئے گا اب ہم اسی سنٹینس کو دوسرے طریق سے لکھتے ہیں جب لکھیں گے جدی داتو کبھی ایسا ہوگا کہ فار اگزمپل اس کی صفت جو ہے ہم کسی اور طریقے سے لکھیں گے تو آپ اس وقت کیا کریں گے آپ دیکھیں گے یا آپ جو میں نے پہلے سنٹینس لکھا تھا یہاں اس سماواتی جو ہے یہ مفہول بھی ہے لیکن چونکہ یہ جمع مونا سالم ہے تو اس کے نیچے زبر کے بجائے کیا آگئی زیر آگئی اے اٹف ہے اٹف ہے اٹف ہے الارضہ کیا ہے پھر ماتوف ماتوف کے اوپر بھی وہی اعرب آئے گا جو ماتوف علی کے اوپر آتا ہے چونکہ ماتوف علی کے اوپر کیا آنا چاہیے تھا نسبانی چاہیے تھی لیکن امس اس پانے ہی پرابلم کیا تھا امس اس نے نصد دیت تو ہم نے اس پرابلم کی وجہ سے اس کو کیا دے دی زیر دے دی لیکن ماتوف کے ساتھ یہ نہیں ہوگا ماتوف کو ٹھیک ہے اس کی اپنی حالت کی زبر دے دی جائے گی یعنی جو اس ماتوف علی کے اوپر ایکچول احراب تھا جو زبر ہے وہی اس کو دی جائے گی ماتوف کیونکہ ماتوف کو وہ پرابلم نہیں ہے میں آج کے دور میں اس کو سمپل پتا دوں گا اگر دو پیشنٹ ہسپیٹل گئے ایک کو کوویڈ نائنٹین ہے اس کو کوویڈ نائنٹین وارڈ میں رکھا جائے گا لیکن دوسرا ابھی گیا اس کو کوویڈ نائنٹین نہیں ہے اس کو اس وارڈ میں نہیں رکھا جائے گا اس کو دوسرا علاج کر دیا جائے گا دوسرے وارڈ میں رکھا جائے گا سمپل ہے نا تو جو علت اس کو ہے جو بیماری اس کو ہے وہ اس کو نہیں ہے الارض کو نہیں ہے حضرت الارض کو اپنی وہ اصلی ارزنال احراب جو سماوات پر آنی چاہیے تھی وہ الارض کو بھی الارض کو اپنی واپس ملے گی اس کو واپس ملے گی تو اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ کچھ بچے ایسے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں خلق اللہ سماواتی پھر کہتے ہیں والارضی نہیں ہم کہیں گے خلق اللہ السماواتی والارضا والشمسا والکمارا والنجوما ہم ان کے اوپر زبر زبر لگائیں گے کیونکہ وہ اصل میں ماتوف ہے کس پر سماوات کا ایک سوالہ راب آنا چاہیے تھا کیا نصب کو ارجنل احراب ہے نصب کو کیسے دیتے ہیں وہ ہم فتح کے ذریعے دیتے ہیں لیکن یہاں اس کو پرابلم ہے اس نے کہا مجھے فتح فتح کے ساتھ لڑائی ہے میں قبول نہیں کروں گا لیکن آراز شامس کامر جبال ان کو فتح کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ فتح قبول کریں گے اس کو فتح دی جائے گی آپ کو کلیر ہو گیا تو بھئی یہ ہے ہمارا جو ہے آج کا لیکچر تھا اس میں میں نے کچھ اگزامپلز آپ کو دے دی تو میں آج اس کو کہنا میں اور بھی اس طرح میں اس کو فوٹوگریپ اٹھا کر آپ کو سینڈ کروں گا انشاءاللہ کچھ اور اگزامپلز کا تو آپ اس کو ذرا گھر میں اور کوش کیجئے تاکہ یہ ذہن میں راسک ہو جائے یہ بنیادی چیزیں ہیں اگر آپ ان میں گلتی کریں گے تو آپ کو آگے جانے میں بہت دکت ہوگی لیٰذا میں چاہتا ہوں آپ ان تین چیزوں کو ان تین دو تین مستنا پڑا ہم نے اے راب المتناہ اے راب الجمع المزاکر سالم اے راب الجمع موانس سالم کل شاید ہمیں اے راب جمع تک مکسر پڑنا ہے مکسر ہاں تو ہم انشاءاللہ اس کو کل پڑیں گے اور تاکہ یہ بنیادی چیزیں آپ کو سمجھ میں آجائیں تو انشاءاللہ آگے جانے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی میں یہی پہ آج کے لئے کچھ ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ